میرے پیار نبی میرے پیار نبی میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار نیاں کیا بات آنے اکو سبحان اللہ اچھی اکو در اکو سبحان اللہ اور اپنی محبتہ اظہار سینے تا تیرے لاکے کرو میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار نیاں کیا آتانے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار نیاں کیا بات آنے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار نیاں کیا بات آنے رب امتی آکھے ہر ویلے غم غار نیاں کیا بات آنے اور تیرا یار شدیق پیار پیار آئے جس تن منتے تھو پیار آئے تیرا یار شدیق پیار آئے جس تن منتے تھو تیرے پیار نیاں کیا بات آنے میرے پیار نبی میرے پیار نبی میرے پیار نبی جس پیر سورا تھ تو جایا نا ستا یار دیا تے جگہ آیا نا سب ول ول پیرو تے ڈنگ مارے سب ول ول پیرو تے ڈنگ مارے پیر دار دیاں کیا باستانے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باستانے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ حد و سنات و باد درود و سلام دے نظرانے تاجدارِ عرب و عجم والی کائنات حبیبِ کردگار مفخرِ موجودات منبعِ تخلیقِ کائنات نائبِ دستِ قدرتِ امامُ الانبیاء تاجدارِ انبیاء شبِ اسرادِ دولہا مالکِ حرد و سرا مالکِ زمین و آسمان احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ سارے پڑھلو صلی اللہ پھر سارے پڑھلو صلی اللہ حضور دا نامِ نامی اسمِ گرامی آئے تے کین پچھنڈی لوڑین محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلام لجپال کریمہ کا دی بارگاہ ناز دے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاخترام بزرگو اور دوستو دوستو مقتدر علماء کرام میرے سردہ تاج پیرانِ اُزام استجدی زینت نے زیارت کر رہے ہو اللہ پاک اِنہ حسنیاں دا سایا تا دیر ساڑیاں سناتے قائم و دائم فرمائے اجدی اس محفلِ پاکتا انوان یا سلسلہ سب دوستانو پتائے پیرِ طریقت حضرتِ اللہ محقاری محمد رفیق عثمانی صاحب اور حضرتِ اللہ محقاری محمد شفی جلالی صاحب برادران اِنہ دے والدِ محترم حاجی محمد سلیمان صاحب اِنہ دے عصالِ سواب باستِ جمع ما دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے بہت لمبی چوڑی کفتگو نہیں صرف ایک بات چڑی نکتہ لے کے عرض کرنا چانا میرے بھائی اے پیرانِ اُزام تشریف فرمانے علماء بیٹھے نے یا دنیا دا کوئی بھی بندہ ہو بے شعبہ کوئی بھی صاحب زادہ صاحب آئے یا اسیئے سے کھڑے ہیں تو سامنے میں کھڑا ہوا جتنے بھی اے حضور دے غلام تشریف فرمانے انداز کوئی بھی اے رنگ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی ہر بندے دی عزت وقار تے عظمت صرف اور صرف ہے تے حضور دی محبت تا صدقہ ہے اگر محبتِ رسول نہیں الفتِ رسول نہیں چاہتِ رسول نہیں جدی وڈی پاکبان لے جدہ وڈی وڈہ جبا تے کھبا پالے تسمیہ پھیر رنگ تے نسل جنی مرضی آلہ ہوگے لیکن تیری دستار تیرا جبا تیرا قبا تیرا حسب تیرا نسل تیری رنگ تیرا نسل تیری دولت کسے کامدہ نہیں یہ تیرے دلوے جو حضور دی محبت نہیں ہے جو محبتِ رسول ہے پاہ میں کالا بلالی کیوں نہ ہوگے فارس دا سلمانی کیوں نہ ہوگے روم دا سویہ بھی کیوں نہ ہوگے یہ سارے ہوں نے جو دے وکدِ وکندِ غلام آئے لیکن جو تو محبتِ رسول دے لے چاہ گئی تیر پھر اللہ نے محبتِ رسول دا صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تمغے عطا فرما دیتے جبکہ ابو لاحب ابو جال قطبہ شہبہ ور گئے بڑے بڑے مالاں والے بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے حسین و جمید لیکن بلال دی جتی دی خاک ور گئے ہوئی نہیں اللہ ہو سارے بولو یا رسول جس طرح بزرگاں دا جذبہ ہے نا جس طرح بزرگاں دا جذبہ ہے نا انہیں لوگ ہوندے ہوتے مطابق جواب نہیں مزا نہیں آیا ایک باری فیر نارا مارو دی نارا رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ایلی زندہ بھا محبت رسول جیڑی آیتیں بھی یہ نہ میں پڑیئے ادھے بچ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا علماء نے بڑی تخصیرہ بیان کی پھیاں لے دیا لیکن فرمایا اِنَّا عَرَضَنَا لَمَانَتَا لَسَّمَاوَاتَ اَسْحَابْنِ اَمَانَتُنُ وَعَاسْمَانَا زَمِينَا پاڑا تے پیش کی تا سب نے آکھا یہ سیری چک سک دے ایس امانت نے چکیا تے انسان نے چکیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرما دے ایس امانت تو مراد حضور دی محبت دی امانت حضور دی عشق دی امانت ہے حضور دی چاہتی امانت ہے اے انسان دی اسے وے چاہی اے نہیں کہ دنیا دی ہور شیعہ حضور دی محبت نہیں کر دی ہے ہر شیعہ محبت کر دی ہے لیکن جو محبت دا میار انسان دے کھولے اور انسان نے اس محبت دے میار انجدہ دستے ہے کہ اگر تاریخ پڑھو تو ملت اسلامیہ دا پہلا عاشق ملت اسلامیہ دا پہلا مومن جنہوں جناب سیدنا سکی کے اکبر کیا جاندہ ہے ابو بکر نے سکھا دیتا ہے کہ لوگو نبینا المحبت کرو تو انج نبینا المحبت کرے آگئے آپ نے فرمانا لوگو نبینا المحبت پوچھ کے نہیں حضورنا المحبت پوچھ کے نہیں حضورنا المحبت ٹوٹ کے کرے آگئے اور اسی الحمدللہ اوہ لوگا آل و سنت پہ جماعت اسی آنیا بھئی جینا مرنا اونچنا بینا ہے یہ حضور دی محبت جو محبتِ رسول نہیں تھے کچھ نہیں تجدو بندہ محبتِ رسول دے اس طرازوے چاہ جائے محبتِ رسول دے اس میارم اپنالوے اللہ اکبر کبیرہ فید زندگی کی کی شکھاندی ہے صرف دو باتاں عرص کرنی آنے ہر عمل ہر عمل ہر بات یہ دے پچھے صرف اور صرف الفتِ رسول ہے میں جا رہے ہیں جیترہ نمی طرف الفتِ رسول ہے مثال دے تو حضور ممبر نے تشریف فرمانے علماء میرے سردہ تاج تشریف فرمانے حضور تشریف فرمانے ممبرِ رسول سے صحابہ اکرام بیٹھے حضور نے صحابہ کرو چار سوال پچھے کتنے سوال اگل پلے بان کے لائے جائے چار سوال پچھے فرمانے تو ایڈے ویچو کیڑا بندائے جن نے آج کی سیدہ جنازہ پڑھے آؤ یہ پہلا سوال جن نے کی سیدہ ان صحابہ خاموشت نکر ویچوں ایک جنازہ چوکر جی حضور میں جنازہ پڑھے حضور نے جدو ویکھانت ہے آپ مسکر آئے فرمایا تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا دوسرا سوال بھئی توہ ڈے ویچو کیڑا بندائے جن نے آج کیسے بیمار دا حال پچھے آؤ وہ دیتیمارداری کیتی ہو گئے کوئی نہیں بولیا پھر ہوئی جنازہ میں ایک اممی کیتا میں بیمار دا حال بھی پچھے حضور نے تریجہ سوال دیتا بھئی توہ ڈے ویچو کیڑا بندائے جن نے آج کیسے غریب نو مسکین نو روٹی کھوائی ہو گئے وہ دی مدد کیتی ہو گئے پھر کوئی نہیں بولیا او جنہ پھر بولیا جی میں ایک اممی کیتا حضور نے چوتھا سوال دیتا فرمایا توہ ڈے ویچو کیڑا بندائے جن نے آج نفلی روزہ رکھے آئے نفلی روزہ رکھے آئے صحابہ ویچو پھر ہوئی جنہ آتھو چوکڑا جی میں ایک اممی کیتا ان کی نکام ہو گئے جنازہ مریض دی بیمار پرسی غریب دی مدد تے نفلی روزہ تو چار سوال ہو گئے تے حضور نے بولا لیا فرمایا تو میرے قریبا ان چہرے پہ نقابے چہرے پہ پردائے نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر دے کول کھڑا کر کے حضور نے انجھ کر کے دست ودہت بلند کی تا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ میں چار سوال کیتے ہیں پہلا سوال پچھے آئے آج جنازہ کنے پڑے آئے جنازہ پڑنوالا بھی اے یوئی نوجوان حضور فرمایا میں دو جہ سوال کیتا ہے آج کسے مریض دا حال کنے پچھے آئے فرمایا مریض دا حال کچھنوالا بھی اے یے پھر میرے نبی نے فرمایا میں دری جہ سوال کیتا ہے آج کسے غریب لو کھانا کنے کھلایا ہے کھانا کھلانوالا بھی اے یے میرے نبی نے فرمایا میں چوتھا سوال کیتا ہے حضور فرمایا میں چوتھی واری پچھے آئے نفلی روزہ کنے رکھے آئے میرے آقا فرمایا نفلی روزہ رکھنوالا بھی اے یے جنازہ پڑنوالا بھی قریب دی مدد کرنوالا بھی مسکینو کھانا کھلانوالا بھی مریض دی خبرگیری کرنوالا بھی نفلی روزہ رکھنوالا بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام اپنے رخ تو نکاب ہٹا جدو رخ انوات و نکاب ہٹایا تے نکاب ہٹان والا گونے جنہوں سید سادقین جناب سیدنا سدی کے اکبر کیا جاتا اک کو دن مجھ سارے کم کرنوارے صحابہ دے مجمع دے اندر تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلام جناب سیدیگ تا بازو بلد کر کے حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اے میرے صحابہ جنہیں دنیا تے چلتا پھرتا جنتی وے کھڑے میرے سیدیگ تا چیرہ تک لیا کرو میرے سیدیگ تا چیرہ تک لیا کرو پھر میں تا یوں تھی آنا کہ جو نبی کا غلام ہو جائے جو نبی کا غلام ہو جائے دوسری بھی آکھو سارے جو نبی کا سارے غلامیں مصطفیٰ بیٹھے اپنیاں اپنیاں مقام تے سٹیٹس نہ بیک آج تیرا سٹیٹس تے مقام تے حضور تی غلامی تا صدقائے آنکھو سارے جو نبی کا غلام ہو جائے اس پہ تو زخ حرام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے اس پہ دو زخ حرام ہو جائے آئے جنابِ ستی کے اکبر محبتِ غلامی تا حق ادا کر چھڑے آئے آسمانہ تو رب وطم غیقہ فرمانا ہے اللہ فرمانا ہے وَلَّذِي جَا بِسْسِدْدِ وَسَدَّا طَبِهِ اُلَا اِقَوْمُ الْمُتَبُوُ محبتِ غلامی تا حق ادا کر چھڑے ایک بات اور سنتے بعد ختم کراں ایک کو آشق جنو سید سادے کی ان صدی کے اکبر کیا جانتا ہے اللہ اکبر کبھیر اے چند دن پہلے کراچی دیل میرے کے پھر بیمان بکواس کیتی ہے نا رضی اہدرنے حضرت سیدنا صدی کے اکبر دے بارے پونکے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک اور بیمان بکواس کیتی سی اور میں آتے ہیں جی آنا کہ جو تو غار دیلے سیدنا صدی کے اکبر غلامی ہیں رسول کر رہے ہیں ادا کر رہے ہیں وہ منصب یا وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اندھے نے سب دا کم کام میں ڈنگ مارنا پامیوں غار چھ مارے پامیوں اسلام آباد مارے پامیوں کراچی بے کے مارے سب دا کامی ہے لیکن تو بھی فطرت ہے لیکن جنہوں تمغے مقامات اللہ رسول نے دے چھڑے کوئی مولوی کوئی قاضی کوئی مفتیوں نہ دیں اشانہ کی بیان کرے گا لیکن باتیں بھی غلامی رسول کا سچا میار ہو جس طرح کی آلہ حضرت ناکلے نہیں سنے امام العاشقین امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی سارے آکھو رحمت اللہ تعالی محبت بندین کی سکھان دی اللہ تعالی رمضان شریف دین سن آپ اعتقاف وجبیٹھے سن آپ دے کردہ نا ایک گھرانہ خادم سی مامی خادمہ باپ بھی خادمہ اولاد بھی خادمہ اونا اس گھرانے دا ایک بچہ سی دی عمر سی ادھے حد بلوگ تھوڑی عمر سی بالگ نہیں سی او دی ڈیوٹی سی آلہ ردہ کھانا پانی تیالہ ضروریات زندگی پہنچانا ایک دن نا افتاری دا ویلہ سی تے بچہ لیٹو افتاری وقت نلنا لے آسکیا آج بڑی معذرت دے نار دا جنہ لوکہ نے ملازم رکھے نے نا اسی نعرہ تے مار رہے ہیں بڑا غلامی رسول اللہ لیکن دیکھنا میں ترازو اسان کی رکھے ہیں آلہ ادھر جیسے ہستی ہوئے بچہ روٹی لیا کے نا افتاری دا سمان لیا کے تے دیر ہو گئے جو تو بچہ افتاری لیا کے آیا تے آلہ جاتا تھوڑا جاگو ساسی آپ نے نا اس بچے نو پکڑ کے نا فرمایا تو دیر کر چھڑی ہے آپ نے ایک تھپڑ دی گردن تے مار رہے ہیں جو تو گردن تے تھپڑ مار رہے ہیں افتاری تے ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ آپ دے خلافہ فرما دینے کہ آلہ حضرت نے مغرب پڑی لیکن بچین نہیں دے آلم دے مغرب تو لے کے اشارت تک بچین رہے ہیں حضورہ جب بچین نہیں ہے آپ نے فرمایا اس بچے نو تھپڑ مار دیتا ہے اس بچے نو تھپڑ مار دیتا ہے جو دور ہے تے نوکر ہے نا تو میں نوکر ہے تے فیر کی میرا نوکر بعد بچے تے پہلے اللہ دا بندہ ہے تے فیر حضور دا غلام ہے تو میں انہوں کا پڑ مار ہوں جاؤ انہوں لبکے لیا اشارتی نے مار ہو گئی تراویہ آلہ حضرت نے بڑی بچینی جو پڑی ہیں بچینی تو بات بچینی تو اثر جو تراویہ پڑ لیاں اللہ اکبر کبیرہ حالت بچینی دی ہے تو حضرت مولانا امجد علی صاحب آپ نوکر فرمایا جاؤ بچینی لبکے لیاں تے ویکھے آجے خیال کر رہے آجے جی سو گیا ہو یا تے جگایا نا اس وقت سے پہلا میں ایک غلطی کی تیئے ہو دا کدر ارام چو خلل پاکے میں دو جی غلطی نہ کر رہا دے فرمایا جنوکر جگانا نہیں اکو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مولانا امجد علی صاحب سے ٹھٹھ کر کے واپس آگے حضور نہیں ملیا آپ نے فرمایا یاد رکھیا جو سویرے بچا ہوئے کہ میری ملاقات ضرور کروایا جا صبح سہری دا ویرہ آیا کہ سہری لائک کے آیا وہ ہی بچہ سہری لائک کے آیا آلہ حضرت نے جتا جا کے سہری پیش کی تھی نا تے ہون ویک آلہ حضرت دا حال ویک انہوں اندھے نے جتا عشق ویچ بندہ رنگیا جاوے نا حضور دی محبت ویچا جاوے پھر آل کیے آلہ حضرت گوڑیاں پار بیک گوڑیاں گوڑے ٹیک کے گوڑیاں پار بیک تو دو میں آتھ جوڑ کے بیک گئے دو میں آتھ جوڑ کے بیک گئے ہاں مسلمان میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رامت اللہ تعالیٰ دو میں ہتھ جوڑ کے اس چھوٹے دے پچے دے سامنے بیکے میرے آلہ حضرت فرمانے نے ہے تے تو غلامیں تیرا باپ بھی غلامیں تیری ماں بھی خادمائیں پر میرا غلام پاد بھی چھویں میرا خادم پاد بھی چھویں پہلے تو حضور دا کلمہ پڑن والا پہلے تو حضور دا نوکر تیرا باپ حضور دا نوکر تیری ماں حضور دی نوکر آلہ حضور دو میں ہتھ جوڑ کے آن دینے بیٹا راتی میں دنوں تھپڑ مارے آئے میں مغرب پہ چینی رج پڑی ہے میں عشاء پہ چینی رج پڑی ہے میں ساری رات پہ چین ریاں بیٹا میں نو معافی دے دے ان چھوٹا جیا بچا جدو آلہ حضور دا نوکر آلہ حضور دا حال کیے والے چٹے ہو گئے نے بڑا پیدا میں لائے آلہ حضور دے بندے ہتھوے کے پچار روکے آن دائے اے امام اہل سنت میں بھی غلامہ میرا خاندان بھی غلامے تسی میرے کو لو معافی نہ مگو میرے آلہ حضور دے فرما دے نانا میں جڑی غلطی کر بیٹھا میں ساری رات سکون نہیں پاسکیا میں نو معافی دے دے توجہ کری مسلمان جدو غلامِ رسول بن جائیے پھر زندگی نہ میار کیونہ چاہی دائیں آلہ حضور دے جدو پچھے کو لو معافی منگی بچا یاد ہے حضور میں معاف کر چھڑے آئیں حضور میں معاف کر چھڑے آئیں آلہ حضور فرما دے نے فرما دے نے جدو پچھا نہ بالغوں میں جدو بالغ نہ آئے ہو میں مدھے کولتے معاف کرن تا اختیار بھی نہیں ہوتا تیرے کولتے معاف کرن تا اختیار بھی نہیں آلہ حضور نظیم البرکت آپ فرما دے بیٹا تو میرے کولو پدلا لیلہ میں پدلا تین واس تے تیارا چھوٹا جے آپ چارز کر دائیں آدھے حضور آدھے حضور میں چھوٹا ہو کے میں خادم ہو کے میں نوکر ہو کے حضور پدلا کی میں لیلہ آلہ حضرت نے بچے دے دو میں ہاتھ پکڑے دو میں ہاتھ پکڑ کے آلہ حضرت اپنے چیرے دے ایک باری ایتروں ایک ایک پاسے تھپڑ مار دے پھر دونجھے پاسے تھپڑ مار دے پھر تری جے تری جیواری تھپڑ مار دے تے مولانا امجد علی شاب رو فروا دے اے امجد علی گوا پر جانا آلہ حضرت نے احمد نظا نے دنیا تے بچے رو پدلا دے دیتا ہے میں دا پدلا واپس لوٹا دیتا ہے میں اپنے چیرے تے دن تھپڑ مار کے اپنے پیارے نبی دے تین دا طریقہ زندہ کر دیتا ہے اسی سنی لوگ اسی سنی لوگ تائیوں دیا دیا گلی گلی کچا کچا پیغام دینے تکیہ نے آکے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت پیغام دینے سیدی آلہ حضرت پیغام دینے سلام شخص بزبے ہدایت پیغام دینے ہوں اللہ تعالی حاجی محمد سلیمان صاحب جنہ نے اپنے جان کو بعد ایک ایک نہیں دو دو علماء دین چھوڑے جسنا صاحب زادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہ صرف خود علم نے بلکہ علم گر میں علمان اور یہ علم اپنا سکھا رہے ہیں اللہ تعالی حاجی محمد سلیمان صاحب انہ دے درجات بلند فرمائے اور انہ دے بیٹے جو تین مطین دے خدمت بچ مصروف میں اللہ قریب اس عمل نقبول فرمائے اور یقیناً کے روحانی داکتہ سنفلہ جاری و ساری ہے اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وما علیہ اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرمائے علماء اکرام تشریف فرمائے جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر شاہد منصف صاحب دامت برکات منع علیہ آپ بھی تشریف فرمائے جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبدالعطیف حرونی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ بھی تشریف فرمائے ہمارے مرمان خطیبی کسیر تعداد میں تشریف فرمائے حضرت علامہ خادم الحدیث خادم الحدیث